بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے عوام کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے کسی بڑی پلٹیکل پارٹی کی یا اس وقت موضوع بحث پنجاب کی سیاست ہے یا یہ کہ کس طریقے سے ملک میں ایسے حالات پیدا کیا جائیں کہ جس میں فوری طور پر نئے انتخابات کی جانے بڑھا جائیں یہ ہے اس وقت ملک کی کل سیاست کا مرکز لیکن عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کو کیسے حل کرنا ہے معاملات کیسے بہتر ہوں گے اس کے اوپر کوئی پلٹیکل پارٹی توجہ نہیں دے رہی آج کی پرگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیوں عوام کے مسائل کو سائٹ پر رکھ کر تمام تر توجہ تمام پلٹیکل پارٹی کی محض سیاست پر ہے اپنی پلٹیکل پارٹی کی ریپٹیشن بچانے پر ہے کیوں عوام کے مسائل کی اوپر گفتگو نہیں ہو رہی اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے مجھے ٹیلیفن لینڈ پر جوائنگ کیا ہے مختون شاہ محمود قریشی صاحب نے باعث سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عوام کے مسائل ایک طرف لیکن جتنی بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو اگنور کر کے اس وقت تمام تر توجہ پنجاب کی سیاست پر مرکوز کیوں ہیں کہ تخت پنجاب کس کے پاس جائے گا ایسے میں کس طرح استحقان آئے گا ملک کے اندرے بہت سے لوگ اس وقت سیاست کا سوچ رہی ہیں اور بہت کم لوگ اس وقت ریاست کا سوچ رہی ہیں اس وقت ریاست کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ چیلنجز یہ ہیں کہ ملک میں ملشت جو ہے وہ ٹینک کر گئی ہے آپ جو ہے دیوالیہ پن کے قریب تر پہنچ چکے ہیں آپ کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ ایک مہینے کی امپورٹ کے برابر نہیں رہے تیس سے چالیس فیصد آپ کی جو سنت ہے وہ بند ہو چکی ہے ذراعت میں اس وقت یہ کیفیت ہے کہ گندم کو خات کی ضرورت ہے اور خات دستیاب نہیں ہے ریٹ چڑھتے چلے جا رہے ہیں آٹے کا بوران آپ کے سامنے ہے اور یہ کوئی اچانک نہیں ہوا آٹے کا بوران کئی مہینوں سے ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ یہ جنم لے رہا ہے لیکن حکومت کی ترجیحات درست نہیں تھی وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے پر اپنا وقت صرف کر رہے تھے وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں لگے ہوئے تھے اور وہ نیب سے اپنے کیسز کا چھٹکارہ پانے کے لیے قوانین میں ترامیم پر ان کی توجہ مرکوز تھی شاہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مسائل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حل کیسے نکلے گا انگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ہماری نظر میں پاکستان طریقہ انصاف کی نظر میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ جو پی ڈی ایم کا ہے اس میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر ربط نہیں ہے اس وقت ڈیسیجن میکنگ بروقت ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی آپ دیکھیں نا آپ جب وزیراعظم ہی ملک کے بات ایسی کریں جس کو چھٹلا دیا جائے تو قوم کو شرمندگی ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں انہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں انہوں نے رابطہ کیا آپ کی کلائمٹ کانفرنس ہو رہی ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہے لوگوں کی جلچسپی اتنی کمزور دکھائی دے رہی ہے کہ ڈونرز کانفرنس جو ہونی تھی اب اس کو کلائمٹ ریزلینس کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے اب حل کیا ہے آپ کا سوال تھا حل کیا ہے حل بیرے بھائی فوری توجہ دینی ہے دو ایشیوز پر ایک معیشت کو سبھالنے پر اور دوسرا تیشت کردی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اسے کابو کرنا اس کے لیے آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے جو بڑے فیصلے کر سکے جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہو اور اس کے لیے واحد حل ہماری نظر میں ہم بچھلے تئی ماہ سے کہہ رہے ہیں لیکن لوگ توجہ نہیں دے رہے نئے انتخابات ہیں شاہ صاحب انتخابات ہو بھی گئے حل کس سے نکلے گئے ان مسائل کا کیا انتخابات کے بعد یہ مسائل سے چھٹکارہ دلا پائے گی کوئی بھی جو بھی نئی حکومت ہوگی وہ عوام کو اس ملک کو ان مسائل سے نکال پائے گی پہلی بات تو یہ ہے جو نئی حکومت آئے گی اس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہوگا ہاپفلی انشاءاللہ ایک ایسی حکومت آئے گی جس کا دامن صاف ہوگا جس کی کریڈیبیلٹی ہوگی اور وہ مشکل فیصلے جس کو کہتے ہیں نا ایکنومک ریسٹرکچرنگ جو ہمیں درکار ہے وہ فیصلے کرنے کی فلایت رکھتی ہوگی ابھی تک کیا ہوا ہے ٹنکرنگ ہوئی ہے اب معاملہ اتنا آگے بگڑ چکا ہے کہ ٹنکرنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو بھی جائے ہمارے دوست ممالک وقتی طور پر ہمیں بیل آؤٹ کر بھی لیں یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے ہمیں حل خود تلاش کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر اندرونی معاشی اصلاحات درکار ہیں شاہ صاحب بجی بتائیے گا کراچی میں ایمگیم کے ناراض دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک امبریلا کے اندر ان کو لانے کی کوشش کی جاری ہے جسی یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کئی نہ کئی متاثر ہوگا دوسرے جانے بلوچستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے تلاتے ہیں کہ وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر زم ہو جائے گی ایسے میں خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ہم اب حکومت میں تب آئیں گے اگر ہمیں دو تہائی اکثریت ملے گی ان حالات میں دو تہائی اکثریت کا خواب کیسے شرمندہ اعتبیر ہوگا دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ تحقیق انصاف کو روکا جائے اور اس کے مختلف حرب استعمال کیے جاری ہے کبھی لوگوں کو وغالایا جاتا ہے کبھی بنحرف کیا جاتا ہے کبھی کیسز پر الجھا دیا جاتا ہے کبھی براند خان پر نا اہلی کی تلوار لٹکاتی جاتی ہے وزیر آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے تو اللہ کا کرم ہوا کے جان پچ گئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں اعز کرتا چلوں فیصلہ عوام نے کرنا ہے پاکستان کی عوام پاکستان کا جو باشعور طبقہ ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے وہ ملک کے حالات سے جو اس وقت ہمیں لگتا ہے بیشتر لوگ مایوس دکھائی دے رہے ہیں انہیں اٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اور ان سارے انجینئرنگ کے عزائم کو جتے کہتے ہیں ہاتھ میں ملانا ہوگا کوشش تو ہو رہی ہے اس کوشش کے برقس اگر عوام میں شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہے وہ کابو بھی آ سکتے ہیں شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب کو نا اہل کر دیا جاتا ہے جس خطشے کا اظہار خان صاحب خود بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ ان کو نا اہل کیا جا سکتا ہے ایسی کسی صورت میں تحریک انصاف کا بطور پارٹی کیا ریاکشن ہوگا سیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس جواز ہے خان صاحب کو نا اہل کرنے کا لیکن ان کے ارادے ہیں خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے ارادے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے خان صاحب نا اہل ہو جائے عمران خان کی جو اپیل ہے نا جو ان کا بیانیاں ہے میری نظر میں لوگوں کی ذہنشی ہو چکا ہے عمران خان آج بھی جس صورت میں بھی ہو آپ دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے وزیر آباد کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ پبلک میں جو نہیں ہیں گھر بیٹھے ہیں اور گھر بیٹھ کے وہ زوم کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں لیکن آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہی دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ آج بھی پولیٹیکل سینٹر سٹیج جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے تو عمران خان کی جو کپیسٹی ہے لوگوں تک رسائی کی عمران خان کی جو کپیسٹی ہے کیمپین کرنے کی جو ان میں جو ریزیلینس ہے اور جو ان میں ہمت ہے جو ان کا حوصلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا لوگ ان کی طرف دیکھیں گے شاہ صاحب آخر میں یہ بتائی گا ایک طرف تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر خان صاحب کو نوک آؤٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے بعد نئے انتخابات تو بہت دور ہو سکتا ہے خان صاحب کو پارٹی چیئرمنشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور چیف آرگنیزر بھی بنا دیا جس کے بعد اب وہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی آپ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ انتخابات کے بعد مریم نواز صاحبہ اگلی وزارت عظمہ کے حوالے سے خواب دیکھ رہی ہیں دیکھیں اے سنیے آپ نے کہا کہ چیئرمنشپ سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے دیکھیں تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ایک وقت تھا کہ جب کانگریس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کر رہی تھی تو گانگی جی کے پاس کوئی اوڈہ نہیں تھا لیکن ان کی عوام میں پذیرائی تھی اس طبقے میں جس طبقے کو رپیزنٹ کر رہے تھے تو وہ حاوی رہے سیاست پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب اوڈوں کے محتاج نہیں رہے وہ لوگوں کی آواز بن گئے ہیں ان کے پاس وزارت عظمہ کا اوڈہ ہو یا نہ ہو ان کے پاس کوئی پارٹی کا اوڈہ ہو نہ ہو وہ جہاں بھی ہوں گے پارٹی کو کنٹرول وہی کریں گے پارٹی پر وہی غالت دکھائی دیں گے پارٹی ان کے ویژن کو فالو کرے گی پارٹی ان کی لائن کو ٹو کرے گی بلکل ٹیک بہت شکریہ شاممود قریشی صاحب بائس چیئمن پاکستان تحریک انصاف ہم ایسے ٹیلپنائٹ پر موجود تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی آج کے پرگرام سے اتنے اگلے پرگرام تک کے لئے حیدر عیاد کان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی